فاطمہ آج بنا رہی ہے پاکستان کی سب سے مہنگی سبزی یہ سبزی کھانے میں بہت ہی ذائقہ دار اور اس کے فائدے اتنے زیادہ ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے فائدوں کے بارے میں پھر کسی دن آپ کو بتائیں گے آج ہم فاطمہ سے سیکھیں گے کچنار کی سبزی کیسے بنائی جاتی ہے تو چلیں اس کو بنانا سیکھتے ہیں بہت ہی آسان ہے اور ذائقہ دار بنتی ہے تو ویڈیو کو شروع ہونے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویل کا آئیکن بھی دبا دیں تو یہ ہے جی کچنار جو کہ بہار کے موسم میں سبزی آتی ہے تو اس کو پکانے کے لیے ایک کپ سے تھوڑا سا کم ہے کوکنگ آئل آدھا کلو کچنار ہے ہمارے پاس تو جیسے ہی آئل گرم ہوگا تو اس میں فاطمہ نے ڈال دیا ہے چکن چکن بھی آدھا کلو ہے اس کو اچھے سے دھولی ہے اور اس میں جو لیگ کے پیسز ہیں وہ بڑے بڑے رکھے ہیں کیونکہ فاطمہ کو لیگ بہت پسند ہے اب چکن کو اس میں ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے فرائی کرنا ہے چار سے پانچ منٹ لگیں گے اور اس کے ساتھ ہی فاطمہ کا چینل لاتو کے ساتھ اس کو بھی سبسکرائب کر لیں سکرین کے اوپر اس کا جو نام ہے وہ آپ کو نظر آ گیا ہوگا اب چکن کو فرائی کرنا ہے یہاں پر اور آپ کو کچنار کی سبزی کیسی لگتی ہے کون سے شہر میں بیٹھ کے آپ فاطمہ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ بھی ضرور کمنٹ کیجئے گا اور بچوں کو یہ ویڈیو دکھائیں تاکہ بچوں میں سیکھنے کا شوق پیدا ہو خاص طور پر بچیوں میں جیسی چکن فرائی ہو جائے گا پانچ سے چھے منٹ لگیں گے اس میں ہم نے دو ٹیبل سپون لیسن ادھرک کا پیس ڈال دیا اب اس کو بھی دو سے تین منٹ فرائی کر لینا ہے بچیوں کو اس طرح کی ویڈیو دکھائے گا تاکہ ان میں کچھ کھانا پکانے کا شوق آئے کیونکہ کھانا پکانا جو ہے نا وہ لڑکیوں کے لیے عورتوں کے لیے بہت ہی امپورٹن ہے ان کو اچھے طریقے سے آنا چاہیے جیسی لیسن ادھرک جو ہے وہ تھوڑا سا فرائی ہو جائے گا تو اس میں فاطمہ انڈا رہی ہے جی پیاز دو میڈیم سائز کے پیاز ان کو اوملیٹ کٹ میں کٹا ہوا ہے چھوٹے چھوٹے پیسز میں تین ٹماتر ان درمیانے سائز کے ان کو بھی بلکل چھوٹا چھوٹا کٹ لیا اس نے اور اب ان کو مکس کر دینا یہاں پر ان کی بھنائی کرنی ہے اور ان ٹماتروں کو یہاں پر گلا لینا ہے اور اس میں ڈال دیئے تھوڑا سا زیرہ ایک چائے کا چمچ سابوت زیرہ اس کی خوشبو بہت ہی لا جواب ہوتی ہے تو یہ بھی ساتھ ہی پک جائے گا ہلکے ہاتھوں سے چمچ چلاتے ہوئے اس کو بھون لینا ہے آپ نے اب اس میں تھوڑے سے مسالے جائیں گے جس میں ایک چائے کا چمچ دھنیا پاورڈر ڈال دیا ہے آدھا چائے کا چمچ گرم مسالہ ڈالیں گے آدھا چائے کا چمچ اس میں نمک ڈالیں گے مسالے آپ حسبے ذائقہ کم زیادہ کر سکتے ہیں اور آدھا چائے کا چمچ ہی کٹی ہوئی لال مچ جو ہے وہ ڈالنی ہے آپ لال مچ کٹی ہوئی ایڈ کریں اس سے کلر اچھا رہتا ہے اور تھوڑی سی یہاں پر کالی مچ جائے گی اس کے اندر اور یہ صرف مسالے ہیں جو جائیں گے اس میں مسالے آپ نے زیادہ نہیں ڈالنے جتنے زیادہ مسالے کر دیں گے اس کا پھر وہ فلیور جہاں اپنا وہ آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگا کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے اب ان مسالوں کی بنائی کرنی ہے یہاں پر ایک سے دو منٹ اس کے بعد آپ نے اس میں آدھا کب پانی کا ڈالنے آدھا کب پانی کا ڈال کر اس کو آپ نے اوپر سے کور کر دینا ہے اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ ہمارا چودہ جڑی بوٹیوں والا ہیر آئل اگر آپ کے بال ٹوٹتے جڑتے ہیں گنجپن کا شکار ہو رہے ہیں تو وہ مغوانا چاہتے ہیں تو وہ ہم سے مغوا سکتے ہیں بالوں کے سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے اب اس کو اوپر سے کور کر دیا آقا فلم لو کر دیا ہے چھے سے سات منٹ اس کو پکنے دیں گے تاکہ جو چکن ہے وہ اچھے سے ٹینڈر ہو جائے اور یہ پیارے پیارے سے ریبڑ کس کو چاہیے کتنے پیارے لگ رہے ہیں تو یہاں پر دیکھیں جی پانی بھی تقریباً ڈرائی ہو چکا چھے سات منٹ میں ایک سے دو بار بیچ میں چمچ بھی چلایا تھا اور مسائلہ جو ٹوماتر وغیرہ وہ بلکل گھل گئے ہیں اب جو کچنار ہیں یہ آدھا کلو ان کو اچھے سے دھو لیا تھا اس کی ڈنڈیاں جو تھیں وہ اتار لی تھی اس کو ایڈ کر دیں گے کچنار کو بہت سے لوگ بوائل کرتے ہیں آپ نے بوائل نہیں کرنا بوائل کرنے سے اس کی ساری گزائیہ جو ہے نا وہ نکل جاتی ہے اس مسائلہ کے اندر ہائی فلیم پہ آپ نے اس کو دو سے تین منٹ پکانا ہے اس کی بنائی کرنی ہے تاکہ مسائلہ اس میں اچھے سے مکس ہو جائے اور اب اس میں آدھا کب پانی کا ڈال دیں گے پانی زیادہ نہیں ڈالنا آدھا کب ڈالنا ہے کیونکہ کچنار کی جو کلیاں ہیں انہوں نے بھی پانی چھوڑنا ہے اس کو مکس کر دیں گے اور اس کے بعد آپ نے اس کو کور کر دینا ہے ہلکی آنچ پر آپ نے دس سے بارہ منٹ اس کو پکنے دینا ہے تاکہ کلیاں جو ہیں وہ اچھے سے ٹینڈر ہو جائیں کچنار کی اور چکن بھی اچھے سے نرم ہو جائے یہ دیکھیں یہاں پر پانی بھی ڈرائی ہو گیا ہے جو کلیاں ہیں وہ بھی ٹینڈر ہو چکی ہیں اور یہ جو دس سے بارہ منٹ گزریں اس میں ہم نے دو سے تین بار چمچ چلا دیا تھا تاکہ نیچے بھی نہ لگے اب اس میں ذائقے کے لیے تھوڑا سا دہی ڈالیں گے یہ تین ٹیبل سپون کے قریب دہی ہے دہی کو جب بھی آپ نے ڈالنا ہے سبزی وغیرہ میں اس کو اچھے سے پھینٹ لینے تو وہ سفید سفید پھٹکیاں سی بن جاتی ہیں جو کہ بلکل اچھی نہیں رکھتی ہیں اب ہائی فلیم کے اوپر دہی کا پانی بھی آپ نے ڈرائی کر لینا ہے اور لاسٹ میں صرف ایک چیز ڈال لی ہے سبز مرچیں دو سبز مرچیں ان کو بری کار لیں چھوٹا سا وہ ایڈ کرنی ہے خوشبو کے لیے اب ان کو مکس کر دیں گے چولا بند کر دیں گے ہماری کچنار چکن کی سبزی جو ہے وہ ریڈی ہو گیا آپ نے فائنل لک دیکھ کے جانا اور اپنا کومنٹ جو ہے نا اپنی رائے کومنٹ میں ضرور کرنی ہے ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا تاکہ سب کو دیکھنے کا موقع ملے خاص اور پر بچوں کو ضرور دکھائیے گا تو یہ دیکھیں کتنی پیاری اور ذائقہ دار ہے آپ اس کو افطاری سہری دونوں میں لے سکتے ہیں رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو آپ سب کو رمضان کے روزے بھی مبارک ہوں فاطمہ کی طرف سے ہمیں اجازت دیں دعوہ میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ